موسیقی السلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں ہوں آمیر حاشمی سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر اقوائی متحدہ کے سیکرڈی جنرل نے ترقی آفتہ ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک بالخصوص پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بدترین تباہ کاریوں میں مدد کے لیے آگے بڑھے وزیر اعظم اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ستہ ترمی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی اور فوری توجہ کے مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے نیو یوک میں ہیں حروریت قیادت نے توقع ظاہر کی ہے کہ اقوائی متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس پر مسئلہ کشمیر کے حتم تصفیہ کے لیے کوئی قابل عمل فاربولہ سامنے آئے گا صدر نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ سمیت دو طرفہ تعلقات کے استحکام پر زور دیا ہے حکومت نے سلاب کی قدرتی آفت سے شدید تریر متاثر لوگوں کے مدد کے لیے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے ایک زلہ اپنانے کا پروگرام شروع کیا ہے سینٹ کی چیرمن نے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو وباؤں اور مراز سے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی ادارے صحت کی کوششوں کو سراہا پناہ گزنیوں کے لیے اقوائی متحدہ کے خصوص انوائندے نے آج سندھ کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کو دورہ کیا اور بچاؤ اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا بری فوج کے سربراہ نے یورپی یونین سے مشترے کا مفادات کی بنیاد پر باہمی مفاد کی حمجہتی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا ہے شمالی وزرستان کے علاقے دوطوئی میں افغانستان کے اندر سے بین الاقومی سرحت اور پاکستانی فوجیوں پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک فوجی جمعان جامع شہادت نوش کر گیا امریکہ کے وزیر خارجہ نے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کشیدکی کے خاتمے کے لیے فوجیوں کو لڑائی روکنے اور مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا ہے اور پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میچ کھراچی میں جاری ہے اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمر حاشمی شکریہ عائشہ ساقب اقوائے متحدہ کے سیکرٹ جنرل انٹونیو گوتریز نے ترقی آفتہ و مالک آلوی مالیاتی اداروں اور فوصل انہن کی کمپنیا پر زور دیا ہے کہ وہ خصوصا پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے برطرین تباہ کاریوں سبیت ترقی پذیر ملکوں کے مدد کے لیے آگے بڑھیں انہوں نے یہ بات آنیو یوک میں اقوائے متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ستتر وینجلاس میں آلہ سطح کی عمومی بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہی اقوائے متحدہ کے سیکرٹ جنرل نے کہا کہ زہریلی گیسوں کے اخراج کا تقریباً اسی فیصد گروپ بیس کے ملکوں کے جانب سے ہو رہا ہے جبکہ ترقی پذیر ملکوں کا اس حوالے سے حصہ معمولی ہے لیکن وہ موسمیاتی تبدیلی کے بترین اثرات برداشت کر رہی ہیں انٹونیو گوتریز نے کہا کہ انہوں نے خود پاکستان میں حالیہ بارشیوں اور سیلابوں سے ہونے والی تباہی کا مشاہدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا بہران اخلاقی اور معاشی ادم مسابات کے لیے ایک کیس ٹڈی ہے جو ترقی پذیر دنیا کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اقوائی متحدہ کے سیکرٹ جنرل نے کہا کہ موجودہ دنیا کے کئی مسائل کا سامنا ہے جن میں غزائی تحفظ، موسمیاتی تبدیلی اور ذریعہ مسنوات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں شامل گئیں موسیقی دنیا کی جغرافیہی سیاسی تقسیم کی حوالے سے بات کرتے ہیں اینٹونیو گوتریز نے کہا کہ دنیا بھر کے تنازعات کے حل کے لیے مقالمہ واحد انتقاب ہے جس کے لیے اجتبائی کوشش کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی واحد طاقت یہ مسائل حل نہیں کر سکتی اقوائی متحدہ کے سیکرٹ جنرل نے کہا کہ سوشل میڈیا پر منفی پرپاگنڈا بھی معاشرے میں مسائل پیدا کر رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انیو یوک میں اقوائی متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرف و ملاقاتوں میں فوری توجہ کے مسائل پر پاکستان کا موقف فیش کریں گے وزیراعظم نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ دنیا کو پاکستان میں سلاب کے باعث گہری دکھ اور تکالیف کے نتیجے میں بڑے انسانی علمیہ کے بارے میں بتائیں گے اس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف لندن سے نیو یوک مہچے جہاں وہ اقوائی متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ستترویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ستترویں اہم اجلاس کے موقع پر عالی سطح کی عوامی بحث کے روز وزیراعظم محمد شہباز شریف آج نیو یوک میں مصروف دن گزاریں گے اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے سمباد کے نمائندے نور حسین چند سے وزیراعظم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آنتونو گوتریس کی طرف سے سربراہان مملکت کے اعزاز میں دیے جانے والے استقبالیہ میں شرکت کے لیے اقوام متحدہ کے صدر دفتر روانہ ہوئے ہیں بعد میں وزیراعظم جنرل اسمبلی حال میں ستترویں اعلیٰ اجلاس کی عمومی بحث میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ شہباز شریف فرانسیسی صدر ایمانیول میک خوان آسٹرہ کے چانسلر کال نیہمر سپین کے صدر پیڈرو سانس پیرس کاسٹا جون اور ایران کے صدر سید ابراہیم ریسی سے ملاقات کریں گے تیسرے پر وزیراعظم ٹائمز سینٹر جائیں گے جہاں وہ نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ کو انٹرویو دیں گے شام کے وقت موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے جان کیری بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن مسارت آلمبٹ اور دوسرے سینئر رہنماؤں نے امید ظاہر کی ہے کہ نیو یارک میں جاری جنرل اسمبلی کے ستترمی اجلاس کے دوران اقوامی متحدہ ایک پرم دنیا کی مضبوط بنیاد رکھنے کے لیے کشمیر جیسے تنازیات کے حتمی حل کے لیے ایک قابل عمل فارمولا سامنے لائے گا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مسارت آلمبٹ اور دوسرے رہنماؤں شبیر احمد شاہ نیم احمد خان اور آسیا اندرابینی نئی دہلی کی تیہار جیل سے اپنے بیانات میں کہا کہ کشمیر اقوامی متحدہ کے ایجنڈے پر موجود سب سے پرانا عالمی تنازہ ہے اور اس کے حل نہ ہونے کے باعث مسلسل جانی نقصان سے عالمی ادارے کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے ادھر کشمیر کی مذہبی سماجی اور تعلیمی تنظیموں کے نمائندہ فورم متحدہ مجلس علماء نے سرینگر میں ایک بیان میں کشمیر کے سکولوں میں ہندو بھجن گانے پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ کشمیریوں کی مذہبی شراخت کو کمزور کرنے کی سازش ہے دوسری طرف پیپلز ڈیمکرٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مقبوضہ علاقے میں مذہبی مقامات پر دستار بندی پر پابندی آیت کرنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیا جنہدہ پارٹی اس وقت تک رکنے کو تیار نہیں جب تک وہ کشمیر کی تمام مذہبی روایتوں کو ختم نہیں کر دیتی یہ خبریں آپ ریجیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے اور تجارتی حجم کو بہترین دو طرف تعلقات کے مطابق بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آئے اسلام آباب میں ترکیہ کے لیے پاکستان کے نامزہ صفیر ڈاکٹر یوسف جنیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہی صدر نے نامزہ صفیر کو ان کے تقرر پر مبارک بات دی اور کہا کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ دو طرف تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے انہوں نے جمہور کشمیر کے مسئلے پر ترکیہ کی طرف سے پاکستان کے حمایت کا شکریہ ادا کیا اور نامزہ صفیر سے کہا کہ وہ طریقے کو ان کے جذبات سے آگاہ کریں صدر ڈاکٹر عریف علی نے پاکستان اور کمبوڈیا کے درمیان سرمایہ کاری تجارت اور کاروبار کے لیے وسیع مواقع کے مکمل ادراک کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات ورلڈ بریج گروپ آف کمپنیز کے چینمن نائک اوکھانا اوریتی سیر کے سربراہی میں ایک وف سے گفتگو کرتے جس نے آج سناباد میں صدر سے ملاقات کی ڈاکٹر عریف علی نے کہا کہ پاکستان اور کمبوڈیا کے ملبوسات اور ٹیکسٹائل کے شعب کا ان کے معیشت میں انتہائی اہم کردار ہے جسے دونوں ملکوں کے متعلقہ فریقوں کے دربیان ٹیکنالوجی تربیت اور ہنرمند افرادی قوت کے تبادلوں کے ذریعے مزید مستحقم بنایا جا سکتا ہے اس موقع پر ورلڈ بریج گروپ آف کمپنیز کے چیئرمن نے کہا کہ کمبوڈیا ملبوسات اور خام مال کے درامدات سمیت مختلف شوہوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کا خانہ ہے انہوں نے کہا کہ وف دونوں ملوں کے درمیان تجارت کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے مواقع کا جائزہ لینے کے لیے مارکٹ سرے کرے گا وفاقی حکومت نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے شدید متاثرہ زلا کی مدد کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے ایک زلا اپنانے کا پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے آج اسلام آباد میں منصوبہ وندی اور ترقی کے وزیر حسن اقبال نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا آج ان کیمپس کے اندر اور ان ڈسپلیز ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے جو پناہ گائیں ہیں اس میں جب آپ اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں جو بھوک اور اس تباہی کے نتیجے میں آنے والے چند دنوں میں بچوں کی پیدائش کے عمل سے بھی گزریں گی لیکن ان کے پاس کوئی صحت کی خاطر خاص سہولت قریب نہیں ہے اگرچہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موبائل کلینکس اور میٹرنیٹی ہاسپٹلز بنائے جائیں احسن اقبال نے علماء کرام سے بھی اپیل کی کہ متاثرین سیلاب کی مدد کرنے کے لیے خدبات جمعہ میں عوام کی حوصلہ افزائی کریں اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمن لیفٹننٹ جنرل اختر نواز نے کہا اب تک بیس ممالک سے ایک سو چودہ ریلیف کی فلائٹس آ چکی ہیں ان میں سے چیسٹھ فلائٹس کا سامان نیشنل ڈیساسٹر منیجمنٹ آثورٹی نے ریسیو کیا سب سے زیادہ متاثر صوبہ سندھ ہے لہٰذا پچپن سے ساٹھ فیصد جو ریلیف کا سامان ہے وہ صوبہ سندھ میں بجوایا گیا اس کے بعد صوبہ بلوچستان ہے اس کے پاس پندرہ سے بیس فیصد سامان جا رہا ہے اور بقیہ سامان خیبر پختونخواہ پنجاب اور گلگل بلتستان کو دیا جا رہا ہے اختر نواز نے کہا کہ شفافیت یقینی بنانی کے لیے امدادی اشیاء کا مکمل ریکارڈ رکھا جا رہا ہے نیشنل فلیڈ رسپونس اینڈ کارینیشن سینٹر کے کارینیٹر میجر جنرل محمد زفر اقبال نے کہا آج سے ایک مینا پہلے کوئی بھی نیشنل ہائیوے نہیں چل رہی تھی اس وقت تمام کنیکٹیوٹی بہال ہو چکی ہے ایمل ون جو پاکستان کی مین ریلوے لائن ہے اس کے اوپر ریل گاڑی چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ میں ذریع زمین سے پانی نکالا جا رہا ہے اور اعتماد ظاہر کیا کہ زیادہ تر ارازی گندم کی فصل کی کاشت کے لیے دستیاب ہوگی سینٹ کے چیئرمن محمد صادق سنجرانی نے سیلاف زدہ علاقوں میں وبائی امراض اور بیماریوں سے لوگوں کے تحفظ کے لیے عالمی ادارہ صحت کی کوششوں کی تعریف کی ہے صادق سنجرانی نے آج اسم آباد میں عالمی ادارہ صحت کے دفتر کے دورے کے دوران کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کی درخواست پر ایک خصوصی صحت کمیٹی قائم کی گئی ہے جو پاکستان اور خصوصاً بروجستان کی لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں قریدی کردار ادا کرے گی انہوں نے عالمی ادارہ صحت کے کنٹری ڈائریکٹر کی بروجستان کے دور تراز علاقوں اور بنیادی سہولتوں سے محروم آبادی کے لیے امداد فراہم کرنے پر کوششوں کو سراہا اس موقع پر عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے چیرمن سینٹ کا خیر مقدم کیا اور بروجستان کے سیلاب زیادہ علاقوں کے لیے ضروری طبی سامان ان کے حوالے کیا اقوائی متحدہ کے پناہ گزنوں کے بارے میں ہائی کمیشن کی زفیر اور ہالی وڈ کی ادھاکارہ انجلینا جولی آج پاکستان پہنچی انہوں نے سہلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں اور امداد اور بچاؤں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کیلئے سندھ کے علاقے دادو کا دورہ کیا انٹرنیشنل سیکیور ریسکیو کمیٹی کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیس کے مطابق انجلینا جولی سہلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے اور متاثرین کی ضروریات اور مستقبل میں ایشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کے بارے میں جاننے کے لیے پاکستان آئی ہیں ان کا یہ دورہ سہلاب متاثرین کی طرف عالمی توجہ و مبزول کرانے میں مددگار ثابت ہوگا سہلاب کے باعث پندرہ سو سے زائد افراد جابہاق اور تین کروڑ سے زائد متاثر ہوئے ہیں واضح رہے کہ انجلینا جولی نے دو سہلاب پانچ کے زلطلے اور دوہزار دس کے سہلاب کے موقع پر پاکستان قدارہ کیا تھا پاکستان میں سہلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اب تک ایک سو سولہ پروازیں امدادی اشیاء لے کر آئی ہیں متحدہ عرب امراض سے ایک تالیس پروازیں ترکیہ اور اقوائے متحدہ کے پناہ گزینوں کے ہائی کمیشنر کے جانب سے تیرہ تیرہ امریکہ سے 21 اومان سے 6 چین اور قطر سے 44 سعودی عرب سے دو اقوائے متحدہ کے بچوں کے فنڈ اور عالمی دارہ خوراک کی جانب سے تین تین جبکہ اوزبکستان فرانس ترکمانستان اردن نپال اور برطانی کے جانب سے ایک ایک پرواز آئی یہ پروازیں خیمے خوراک اور طبی سمان سمیت امدادی اشیاء پر مشتمل تھی امدادی پروازوں کے ساتھ پاکستان کو تاجکستان سے امدادی سمان کے 87 ٹرک اومان سے ایک بحری جہاز ترکیہ اور ریڈ کرسن کے جانب سے دو دو ٹریک اور دو دو ٹرینیں موصول ہوئی ہیں پاک فضائیہ کی جانب سے ملک میں متاثرین سلاب کے لیے امداد اور بحالی کی بھرپور کوششیں جاری ہیں پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ نے گدشتہ 24 گھنٹے میں سلاب زدگان میں پکے پکائے کھانے کے 18510 پیکٹ پانی کی 300 بوتلیں اور بنیادی خوراک کی اشیاء پر مشتمل 1920 راشن کے تھیلے تقسیم کیے ہیں پاک فضائیہ نے مختلف فیلڈ میڈیکل کیمپوں میں 1440 مریضوں کا علاج کیا ادھر پاک فضائیہ کی ہیلیکاپٹر اور ٹرانسپورٹ تیارے بھی متاثرین سلاب کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ساتھ خوراک اور طبی امداد کی ترسیل میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں جرمنی نے فنی اور ٹیکنیکل تعلیم صحت اور پانی کے تحفظ سمیت مختلف شعبوں میں پنجاب حکومت کی مدد کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے یہ اتفاق رائے پنجاب کے وزیر اعلی چودری پرویز اللہی اور جرمنی کے سفیر الفریڈ گرنہ کے درمیان آج لاہور میں ایک ملاقات میں ہوا وزیر اعلی پنجاب نے جرمن سفیر کو سلاب کے باعث جنوبی پنجاب میں ہونے والے شدید نقصان کے بارے میں بتایا اس موقع پر جرمنی کے سفیر نے سلاب زدگان کی مدد کرنے اور پنجاب حکومت سے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی عظم کا اعادہ کیا خیبر پکتونخواہ کے قائمقان گورنر مشتاق غنی نے کہا ہے کہ پاکستان حلال احمر سوسائٹی صبح میں متاثرین سلاب کی بحالی میں حکومت سے تعاون کر رہی ہے وزیر تفصیل لیڑی پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان حلال احمر سوسائٹی کے چرمین حبیب ملک اور اگزئی نے بتایا کہ اب تک دو لاکھ تینتیس ہزار متاثرین کو برائرہ است امداد فرام کی گئی ہے جس کی مالیت دو کروڑ ستر لاکھ روپے ہے اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ خیبر پکتونخواہ کے سلاب سے متاثرہ لوگوں میں دو ہزار تین سو چھے خیمے دس لاکھ لیٹر سے زائد پینے کا صاف پانی تین ہزار سے زائد ہائیجین کٹس اور نو ہزار سے زائد موبائل کارڈز تقسیم کیے گئے دریہ سنا خیبر پکتونخواہ کے سلاب سے متاثرہ علاقے مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماری ڈینگی بخار اور ملیریا کی زد میں ہیں مکمہ سید کی طرف سے جاری کردے ایک رپورٹ کے مطابق سلاب سے متاثرہ ازلام میں چار ہزار پانچ سو ملیریا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں صوبے میں اس مہینے ڈینگی کے ایک ہزار نو سو باون کیسز بھی سامنے آئے ہیں خیبر پکتونخواہ کے وزیر محنت اور ثقافت شوکت جسلزائی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خیبر پکتونخواہ کے سلاب زدگان کے لیے امداد اور بحالی کے پیکچ کا اعلان کرے آج خیبر پکتونخواہ اسمبلے میں حضر اختلاف کے مختلف سوالوں کو جعب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تباہ کن سلاب اور بارشوں سے صوبے میں بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ ملک مالی اور سیاسی عدم استحقام سے گزر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کو موجودہ بہران سے نکالنے کے لیے تباہی کوششوں کی ضرورت تھے بعد میں اسپیکر نے ایوان کا جلاس جمعہ کی صبح تک ملتبی کر دیا بلوچستان کے بارش اور صلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بہالی کی سرگرمیاں جاری ہیں اس کی تفصیل لیڈیو پاکستان کی کوئٹا کی نمائندہ آئیشہ ابباسی سے گزشتہ چوبس گھنٹوں میں پاک آرمی اور فرنٹیر کور بلوچستان کی جانب سے جعفر آباد، نصیر آباد، جھل مکسی، کچھی، ڈیرہ مراد جمالی، کوہلو اور قلعہ سیفولہ میں کل پینسر فری میڈیکل کیمپس لگائے گئے جہاں پر اٹھارہ ہزار دو سو تریپن مریضوں کا علاج کیا گیا ہے قدرتی آفات سے نمٹنے کا صوبائی ادارہ پی ڈی ایم میں اور فرنٹیر کور بلوچستان نے گزشتہ چوبس گھنٹوں کے دوران نصیر آباد میں سو خیمے متاثرین میں تقسیم کیے ادھر چیف سیکرٹری بلوچستان نے سیکرٹری صحت کو متاثرہ ازنا میں ملے ریا اور دیگر امراض کی عدویات کے مسلسل دستیابی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے پاکستان کی دفتر خارجہ کی خواتین کی اسیسیشن نے سیلاب کی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان کی کھیپ پاک فضائیہ کے حوالے کی امدادی سامان آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں حوالے کیا گیا پاک فضائیہ کے جانب سے جانے والی اشیاء متاثرینی سیلاب میں تقسیم کی جائیں گی ان میں کمبل خیمے خوراک عدویات اور دوسری اشیاء ضروریہ شامل ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج داخلی اور خارجی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اس کی تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاس سے امکیم پاکستان کے کنوینہ ڈاکٹر خارج مقبول صدیقی کی قیادت میں وفاقی وزراء سید امین الحق اور فیصل سبزواری پر مشتمل وفد نے وفاقی وزر داخلہ کو لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے تحفظات سے آگاہ کیا بعد ازا میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ سوات میں دہشتگردوں کی موجودکی کی اطلاعات افواہوں پر مبنی ہے سوات میں کوئی دوبارہ دہشتگردانہ شروع ہو گئے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ افواہ ہے ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ پوری طرح سے اڈرٹ ہیں پاکستان کی مسلح افواہ پاکستان کا دفاع کرنے کے اوپر پوری طرح سے کامل ہیں برنی فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان جورپی یونن کے ساتھ مختلف شعبوں میں مشترک مفادات پر مبنی باہمی مفاد کے تعلقات کو فروغ دینے کا سنجید کی سیخہاں ہے انہوں نے یہ بات آج راول پرنے میں یورپی یونین کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ملاقات کے طرح باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور جورپی جنرل کے ساتھ دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی انہوں نے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی امید کا اصحار کیا بری فوج کے سرباہ نے نئے سفیر کی حصے سے ان کی تقروری پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے سفیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور جورپی یونین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں کردار ادا کرنے کا عظم ظاہر کیا انہوں نے پاکستان میں سہلافوں سے ہونے والی تباہی پر گہری دب کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے خاندانوں سے دلی تازیت کی انہوں نے جورپی یونین کے طرف سے پاکستان کے لوگوں کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش کی اور سہلاف زدہ علاقوں میں بچاؤ اور امداد کی کوششوں میں سیول انتظامی کے معاونت کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا آرمی چیف نے جورپی یونین کے امداد پر رمکہ شکریہ ادا کیا اور اعادہ کیا کہ سلاف زدگان کے بچاؤ اور بحالی میں عالمی شراکتداروں کی جانب سے امداد نہ گزیر کھوکی شمالی بدرستان کے علاقے دوطوئی میں دہشتگردوں کے بینالقومی سرحت پر افغانستان کے اندر سے پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ سے ایک فوجی شہید ہو گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور جواب دیا اور متعدد دہشتگردوں کی حلاکتی ہوئیں تاہم پارنگ کے تبادلی میں سپاہی نظر محمد نظر محمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا پاکستان نے اپنے خلاف سرگرمیوں کے لیے دہشتگردوں کی جانب سے افغان سرزبین استعمال کرنے کے مضمت کی اور تبقہ ظاہر کی کہ عبوری افغان حکومت مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کی ہرگز اجازت نہیں دیکھی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ پاک فوج دیشتگردی کے ناسور کے خلاف پاکستانی سرحدوں کی دفاع کے لیے پرازم ہے اور ہمارے بہادر فوجوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مستحکم کریں گی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں آزاد کشمیر کے صدر بیریسٹر سلطان محمود جوہدری نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے دیر پاہل کے لیے اپنا کردار ادا کرے جو خطے میں انسانی حقوق کی خلافرزی کا نتیجہ اور بنیادی وجہ ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج واشنگٹن میں امریکی نائب وزیر خارجہ الیزبت ہرسٹ سے گفتگو کرتے ہوئی کیا بیریسٹر سلطان محمود نے امریکی نائب وزیر خارجہ کو پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ابتر ہوتی ہوئی سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جس کے مطابق بھارتی قابضہ فاج کے ہاتھوں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلافرزیوں میں اضافہ ہوا ہے بات میں آزاد کشمیر کے صدر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر عالمی برادری بالخصوص امریکہ کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹرین بلنکن نے آج نیویورک میں اپنے آزربائیجان اور آرمینیا کے ہم منصبوں سے بات چیت کرتے ہوئے امن برقرار رکھنے کی اہمیت اجاگر کی ہے انٹرین بلنکن نے بات چیت کے دوران کہا کہ فوجوں کو جنگ بندی کرنی چاہیے اور صفارتکاروں کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے امریکی ترجمان نیٹ پرائیس نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے اکلے اقدامات پر غور کیا اور وزیر خارجہ نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ روامہ کے اختتام سے پہلے دوبار دوبارہ ملاقات کریں انہوں نے مزید کشیدگی سے گریز کرنے پر زور دیتے ہوئے عمل بحال کرنے کی اہمیت کو پجا کر کیا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ہم پیش کریں گے کھیلوں کی خبریں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پہلے ٹی ٹوئنٹی بینل قوامی میچ میں پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک دس اوبرز میں ستاسی رن بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا اس سے پہلے انگلنڈ نے ٹوس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا کراچی کے کیمپو میں رہنے والے سیلاب متاثرین کو پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی میچ دکھانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے پاکستانیوں سے اظہار جگجہتی کے لیے آج کراچی میں انگلنڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں خصوصی جرسی پہنی ہے کٹ پر موجود جرسی نمبر اور کھلالی کے نام کو پانی میں ڈوبا ہوا دکھایا گیا ہے جس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کا ایک تہائی حصہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ سے حاصل ہونے والی آمدنی وزیراعظم کے فلڈ ریلیف فنڈ میں اتیا کرے گا بین الاقوامی کرکٹ کامسل نے آج ہائیبرٹ پچز اور گین چمکانے کے لیے لواب کے استعمال سے متعلق قوانین میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے بین الاقوامی کرکٹ کامسل نے مرد و خواتین کے تمام ایک روزہ بین الاقوامی میچوں اور ٹی ٹوئنٹی میچوں میں ہائیبرٹ پچز کے استعمال کی اجازت دی ہے اور گین پر لواب کے استعمال پر مکمل پابندی آئیت کر دی ہے پاکستان ہاکی فیڈرشن نے یکم نومبر سے ملائشیا میں ہونے والے سلطان اسلان شاہ ہاکی کپ کی تیاری کے لیے قومی ہاکی ٹیم کے بتس کھلاریوں کے لیے تربیتی کیمپ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے ہاکی فیڈرشن کے ترجمان نے کہا کہ یہ کیمپ اتبار کو اب دوستار ہاکی سٹیڈیم کراچی میں ہوگا پاکستان جورو فیڈرشن نے پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے روان سال اولمپک کالیفائنگ راؤنڈ میں اپنے بہترین جورو کھلاریوں کو شرکت کروانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ بڑے ایونٹ سے پہلے اہم پوائنٹس حاصل کرسکیں اب سنتے ہیں تجارتی خبریں لاہور چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آج لاہور میں ایک کانفرنس کے انقاط کے جس کا موضوع تھا سماجی اقتصادی اور سیاسی آرڈر پاکستان کا حال اور مستقبل وزیر ملکت برائے خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا سینٹر رضا عربانی سابق چیئرمن ایف پی آر شبر زہدی اور دیگر اقتصادی ماہری نقص خطاب کیا کانفرنس کا پاکستان کے معاشر مسائل کا حل تلاش کرنا تھا قالینوں کی تین روزہ عالمی نمائش آج لاہور میں شروع ہو گئی آگستان سٹاک ایکسچنج میں آج مندیگر اجھان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈر انڈیکس 299 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹر کرتتام پر 41,220 پوائنٹس پر بند ہوا نیشنل بینک اعلان کی مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادل جی رہی امریکی ڈالر قیمتہ خرید 245 روپے 47 پیسے اور قیمتہ فروغ 240 روپے 73 پیسے آنس ٹیلنگ 279 روپے 16 پیسے اور 277 روپے 24 پیسے جورو 236 روپے 53 پیسے اور 241 روپے 34 پیسے اور سعودی ریال قیمتہ خرید 62 روپے 54 پیسے اور قیمتہ فروغ 400 روپے 11 پیسے آج کراچی میں دس گرام سنے قیمت ایک لاکھ 32,973 روپے رہی اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں اردو زبان کے ممتاز شاعر میر تقیمیر کی برسی آج منائی گئی اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے رمائندے سجاد پرویز سے میر تقیمیر جن کے بارے میں اردو کے عظیم الشان شاعر مرزا غالب نے کہا تھا ریکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا میر تقیمیر جن کا اصل نام میر محمد تقی تھا ہندوستان کے شہر آگرہ میں سن 1723 میں پیدا ہوئے ان کے شاعرانہ انداز کی غنائیت اور موسیقیت اپنے اندر فنی دلکشی کے بہت سے پہلو رکھتی ہے میر کے انداز کی نغمگی اور ترنم مسلم ہے اور یہی میر کی عظمت کا راز ہے اردو کے نامور نقاد پروفیسر رشید حمد صدیقی کا کہنا ہے کہ غزل شاعری کی آبرو ہے اور میر غزل کے بادشاہ ہیں اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنولوجی انیس سے اکیس اکٹو میں تک اسلام آباد میں دوسرے گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم ونٹر سکول کا انعقاد کرے گا آئی بھی میراہین کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح بلند کرنے والے گویں قضتی حل پر مبنی سستی اور موسیقی ٹیکنولوجی ہے جس کا مقصد دھرل و استعمال کے لیے بارش کا پانی جمع کرنا نفوذ پذیر چٹانوں کی بحالی اور شہروں میں سلاب کے خطرات کم کرنا ہے جو مقام اس سطح پر جدید ٹیکنولوجی کی استعمال کے ذریعے ممکن ہوتا ہے ایپل کا کہنا ہے کہ پاکستان اور جنوبی امریکہ سمیت ایشیا میں بعض ممالک اور پورے یوروزون میں آئندہ مہ سے اپنے ایپ سٹور پر ایپس اور ان ایپ کی قیمت خرید میں اضافہ کرے گا اور اب ملک بھر میں موسم کی صورتحال جانتے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے دوسرے علاقوں میں موسم گرم اور خوشک تھا مزید تفصیل ماہر موسمیات عمران احمد ستیقی سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں اکتالیس دگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ نکنڈی میں چالیس دگری سینڈی گریٹ رہا اس کے علاوہ اسلامباد میں آج زیادہ سے زیادہ چونتیس دگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ لاہور میں پینٹیس دگری سینڈی گریٹ کراچی میں بتیس پشاور میں سینٹیس کوئٹہ میں تینٹیس مزافر آباد میں چھتیس گلگت میں چونتیس اور سیرنگر میں تیس دگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ وستی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ اور شمال مشرقی پنجاب میں گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے اقوائے متحدہ سیکرٹی جنرل نے ترقی آفتہ ممالک اور عالبی مالیاتی اداروں پر زور دے ہے کہ ترقی پذیر ممالک بالخصوص پاکستان میں موسمیاتی تبدیلوں کے بترین تباہکاریوں میں مدد کے لیے آگے بڑھے وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ستترویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی اور فوری توجہ کے مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے نیو یورک میں ہیں برنی فوج کے سربانے یورپی یونین سے مشترک مفادات کی بنیاد پر باہم مفاد کی ہماجہتی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا ہے پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میچ کراچی میں جاری ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنیر تھے نبید اکرم سپروائزر شعبہ اردو شب نمبٹ مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب مدیر فورن ڈیسک آئیشہ افتخار مدیر کھیل کی خبریں تاریخ محمود آوان مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں علیہ السفتر کوارڈینیشن ایڈیٹر رزوان خان مدیر اعلیٰ غزم فر عزیز کھوکر اور نگران اعلیٰ عبد الرعوف خان پینچک شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجیزوں کے لئے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.جو وی.پک اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستانی اس پر خبرنامی کی براہراس ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتی ہیں اسی کے ساتھ عشر ساقی ورامر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نگبان